ویکتی آج میں رہ کر بھوششے کو دیکھتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کنتو جب بھی اپنوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے تو وہ پرانے دن کی اس مرتیوں کو سامنے لے کر آتا ہے ہم اس گاؤں میں تھے ہم اس شہر میں تھے جہاں پر اس طرح کے سنگرشوں کے ساتھ میں اپنا جیون جیتے تھے کنتو خوش تھے آج تتھا کتھت طور کے اوپر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے کنتو سنگرش مانسک ستر کے اوپر لگاتار تناو کو لے کر آتے ہیں جبکہ وہاں پر پرتیک دن کی جدو جہد تھی آپ کسی بھی چالیس پینتالیس پچاس پچپن برش کے وقتی سے ملیے وہ من کے بھیتر کے ایسے سارے ہی ادھگار آپ کے سامنے رکھنے والا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس شہر کے اندر ہم اس طرح سے سکول جایا کرتے تھے اپنے دوستوں کی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی گاؤں میں اس طرح کی سنگرش کرتے تھے اور وہاں ایک سکھد آدھار وہ اپنے لیے بناتا ہے ان کشنوں میں وہ سکون کھوچتا ہے کنتو آج بیٹھ کر نرانتر یہ سوچتا ہے کہ اس طرح کا ایک اور فلیٹ لینا ہے اس طرح کا ایک بنگلو بنانا ہے میں آج وی پی کی پوزیشن کے اوپر ہوں تو مجھے ڈائریکٹر کی پوزیشن کے اوپر پہنچنا ہے یہ سپنے زندگی کے ساتھ میں رہیں گے یہ سپنے رہنے بھی چاہیے کیونکہ آپ کا کرم لگاتار وہ سارے ہی راستے آپ کو رکھا رہا ہے کنتو اس کشن اپنے کرم کے ساتھ میں جتنا سکون کھوچتا ہے آپ کسی بھی روچی کر اس طرح کے ساتھ میں ہیں پرانی اس مرتیاں آپ کو خوشی دیتی ہے تو سپتہ ہے دس دن پندرہ دن کے بھیتر اپنے پرانے مطروں سے بات کرنے کی آوشکتہ ہے آپ کو کوئی نے کوئی ہنر روچی دیتا رہا ہے تو وہاں آپ پر جڑنے کی آوشکتہ ہے وہاں سے سکون کھوچنے کی ریکوارمنٹ ہے آپ کو موویز آلی کے ساتھ میں بہت زیادہ لگاو رہا ہے آج سمیہ آپ کو شرم اور پریشرم کے ساتھ میں لے کر چل رہا ہے کنتو وہاں پر بھی اگر آپ وہاں جڑ سکتے ہیں ضرور جڑیے سپورٹس کے اندر اوچی رہی ہے پینتالیس پچاس ورش کی عمر ہو چکی ہے خود اتنا اچھے سے نہیں کھیل سکتے کنتو پھر اس میدان پہنچیں گے تھوڑا سا سمیہ وہاں پر بتانے والے ہوں گے اور خود کے بھیتر کی جو بھی گونج ہے اس کو ہم محسوس کرنے والے ہوں گے آپ اس کو ایک بریک کہہ سکتے ہیں کنتو کئی بار اسی بریک میں جو سکون ملتا ہے آپ کو پنہ ترو تازہ کرنے والا ہوتا ہے جہاں پر بھی ہو آپ جب بھی ایسی استطیوں کو کھوچتے ہیں یقین مانیے آج کے تناو سے مکت کر کے تتھا کتھت طور کے اوپر کل کیا کرنا ہے پرسوں کیا حاصل کروں گا ورشوں کی محنت مجھ کو کیا دینے والی ہوگی اس سے تھوڑی سی دیر کے لیے بریک مل پاتا ہے لوگوں کے کمپیریزن سے آپ دور ہو پاتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کر لیا میرے ساتھ میں چلے تھے اور میں نے کیا حاصل کر لیا جو آج تک میں یہاں چلا ہوں ایسی ساری استطیوں سے جب آپ کو ایک دوری ملے سکون ملے اس کو کتھائی چھوڑنے کیا عوشکتہ نہیں ہے سرو پرثم اسی کو حاصل کرنا وہاں رک جانا آپ کے لیے مہتکون ہے اور آپ یقین مانیے یہی سے جیون آپ کو ایک الگ طریقے کا واتاورن دینے لگتا ہے یہاں صرف آنند ہے ویکتگت جیون کے اندر کامنائیں بہت ساری ہے سمبھاونائیں بہت ساری ہے کرم کے سرے لگاتار اگرسر ہیں کنٹو اس کے ساتھ میں ایک مہتکون ستی ہے آنند کو پرابط کرتے چلے جانا اور وہ کہیں نہ کہیں سکون کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے ہم یہاں دس فروری دوہزار اکیس کا دینک راشی فل لے کر اپستت ہوئے ہیں چندرما آج مکر راشی میں ہی رہنے والے ہوں گے تو وہیں پر ماغ ماس کرشن پکش اپنے پورناہت کی اور گرسر ہے سوری دیو مکرست ہی غتیمان ہیں تو وہیں پر ہم شروعات کرتے ہیں نیش راشی کے ساتھ میں یہاں آپ دیکھئے گا کہ کامکاجی جیون میں کچھ نئے اوثر آپ کے سمکھ رہنے والے ہوں گے جہاں سے ایک میجر لیول کی پوزیٹیوٹی آپ کو مل سکتی ہے یہ ایک مہتپون بات تو وہیں پر پرابندن سمبندھی کامکاج میں جو ابھی تک لگاتا رکاوٹیں اور بادہائیں آپ کے سامنے آ رہی تھی اور آپ کو پریشان کر رہی تھی اس سے آزاد ہو کر بھی آج آپ آگے بڑھنے والے ہوں گے بھومی سمبندت کامکاج میں بڑے نرنائے لینا آپ کے لیے ادھک ہتھ کر رہنے والا ہوگا تو ساتھ میں ہی اس بات پر بھی آپ گوھر کر کے چلیے گا کہ ایجوکیشن کی لائف میں آپ کوئی بھی بڑا نرنائے یہاں پر لینا چاہتے ہیں تب بھی وہاں آپ کو ہچکچانے کی آوشکتائیں بلکل بھی نہیں ہے میش راشی کے جاتکوں کی بھیتر آج ارجہ بہت اچھے سے بنی ہوئی ہے خود کو ایسی ٹاسک کے ساتھ میں جوڑ دے کا پریاز کریں جہاں سے جیون ایک الگ سرے کو دیکھ پائے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مانسک ستر کے اوپر ایک سوچ میں سچوریشن کا لیول آ چکا تھا اسی کام کو کر رہے ہیں یہاں کیا نیا خوچے ہیں جب بھی نئی ٹاسک ملتی ہے تو آپ وہاں نیا خوچ پاتے ہیں ان پرورتیوں کے ساتھ میں چلنے کا پریاز کریں تو وہیں پر جو آجی بھی کا کے نئے سادھن آپ نے ویکسٹ کیے ہیں وہاں اور ادھیک محنت کرنے کی آوشکتیں رہیں گی گرہست جیون کا سمیق سیوگ یہاں ملا ہوا ہے تو وہیں ورشب راشی کی یری میں چرچہ کروں تو سرو پرثم جو بھاگیے کا سیوگ ہے اس کے ساتھ میں ہی آپ کا پراکرم ہے وہ نرنتر طور کے اوپر وردی پرابط کرنے والا ہوگا یعنی کہ آپ کسی بھی نرنائک ستر کے اوپر میٹنگ میں کوئی باتچت کہتے ہیں اور آپ کے اوپر ہی responsibility ڈال دی جاتی ہے آپ reactive نہیں ہوتے سنکوچت نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں پریاس کروں گا میں نے ہی اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور میں ہی اس کو پونڈ کر کے دم لوں گا یہ پرابطیاں آج آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے یاترہ سمبندھی کامکاج میں درباد گتی سے سوہیم کے استقشپ کو بڑھاتے چلے جائیے تو وہیں ایک اور نیویدن کہ آپ higher education سمبندھی پوریشن میں کوئی بھی بڑا نرنے لینا چاہتے ہیں یہاں دوپہر کے بعد کا سمیہ آپ کے لئے بہتر رہے گا construction building material یا service industry سمبندھی کامکاج میں یہاں ونائک کا نام لے کر بدوار کے اس دبس وشیش میں کامکاج کے شروعات کرنا بھی آپ کے لئے کافی حد تک بہتر رہے گا یہ ایک اسپسٹ استطی یہاں آپ کے لئے بنی ہوئی ہے تو وہیں یہ بھی دیان رکھئے گا کہ کسی بھی relation کے ساتھ میں اب چل رہے ہیں اور وہاں پر بارم بار من مٹاوب نکل کر آ رہے ہیں ہم اپنی سوچ کے اندر ایک طرح سے gap محسوس کر رہے ہیں شروعات میں اس رشتے میں آکرشن اور fascination کی وجہ سے جوڑے تھے کنٹو اب ستیاں کچھ الگ ہے تو خود کے ساتھ میں ایک میٹنگ کیجئے کیا یہاں سے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے یا پھر ایک سخد موڈ اور وہی پر مہتوہ کانکشائیں ڈرائیونگ فورس ہے جس کے ساتھ میں چلنا آپ کے لیے ہدھ کامی بنا رہنے والا ہے وہی جیدی میتھون راشی کی میں چرچہ کرتا ہوں تو سرو پرطم یہاں آپ کے لیے اگیاد بھائے سمبندھی استطیام نرنتر طور پر پریشان کرنے والی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ایسے اگیاد بھائے سے دور رہنے کا پریاس کریں اگنپتی اتھر وشیش کے پارٹ کے ساتھ میں آج کے اس دیوس وشیش کے آپ شروع بات کریں اور وہی پر خرچوں پر نیانترن رکھنے کا پریاس کرنا بھی آوشک رہے گا آپ کے لیے کرز سمبندھی استطیاں جو ستا رہی تھی جو بھی وشیش کے ساتھ میں لین دین کی ایسی پولیشن ہے آج آپ بہت اسپسٹتا کے ساتھ مردبھاشتا کے ساتھ میں چلیے گا اپنے روپائے پیسے کو پنہ پرابت کرنا ہے تب بھی مسکرہاٹ بنی رہے اور کسی بیکتی کو یہ کہنا ہے کہ دو سے تین دن روک جائیے ہم پرابند کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم سہج بنے رہے ہیں اگلے بیکتی کو اسپسٹتا کے ساتھ میں وہ بات کہنے والے ضرور ہوں یہ ایک بات آپ یاد رکھئے گا پلیکسیبیلیٹی پرتیک سطر پر آپ بنا کر رکھیں تو وہیں سیچویشنل بیسز کے اوپر کوئی بڑے نرنے لینے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنی پوسیبلیٹیز کو ایکسپلور کر کے چلیے گا پری ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سٹ آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو وہیں آپ کسی بھی رشتے کے ساتھ میں یہاں چلائے مان ہیں تو وہاں سے کوئی بھی ڈیمانڈ نکل کر آتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے کہ وہ ڈیمانڈ اس رشتے کے ساتھ میں جوڑ کر کوئی نہ کوئی الگ مہتوہ کا انکشہ تو نہیں درشا رہی ہے اور جب وہ اسپسٹ ہو جائے تو ہم اس رشتے کے اندر اور زیادہ اچھے سے چل پاتے ہیں اپنے نرنائی کی پرورتیوں سے دور رہ پاتے ہیں اور یہ جان پاتے ہیں کہ یہاں چلنا ہے یا نہیں یا پھر کہیں نہ کہیں اس رشتے سے ایک طرح سے جو گیپ ہونا چاہیے وہ مینٹین کر کے ہم رکھنے والے رہے ہیں مہین کر کر آشی ویعاپارک جیون میں یہ سمیہ انترال آپ کے لیے ایک الگ طریقے کا آتما وشواس لے کر آئے گا آپ جن لوگوں کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے اوپر اور اور ادھک وشواس کرنے والے ہوں گے جوب میں کوئی بھی ایکسٹرا ریسپونسیبیلیٹی دی جا رہی ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ پرموشن کے راستے یہی سے کھل رہے ہیں فائننچل گین کی پوریشن یہی سے کھل رہی ہے جیسی وجہ سے وہاں سویم کو نکاراتمک کرنے سے دور رہنے کی آپ کو آوشکتائیں رہیں گی یہ ایک بات تو وہیں دوسرے آدھار پر یہ بھی اسپسٹ کر کے آپ کو چلنا چاہیے کہ اسی سمیع انترال کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ کو کہیں نہ کہیں بیعاپارک جیون کے ساتھ میں ساماجک سروکاروں میں بھی پرتستہ کا ایک آدھار ملتا چلا جائے گا اور جب بھی ویکتی کو شوشل لیول کے اوپر پریز ملتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سویم کو دگنی ذمہ داری کے ساتھ میں لے کر چل پاتا ہے یہ آدھار آپ کے ساتھ رہنے والا ہے بھومی سمبندت کامکاج میں بڑے نرنے کے ساتھ میں ہی اگریکلچر سمبندی پوریشنز میں بھی آپ آج نوچار کے اور جانے کا پریاز کرتے ہیں تو سکھت پربرتیاں رہیں گی کشمتاؤں کے ساتھ میں جڑے ہوئے کامکاج میں یعنی کہ جہاں ٹائم باؤنڈڈ کمیٹمنٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کے لیے یہ سمیہ سکاراتمکتہ لے کر آ رہا ہے جذباتی ہو کر آج آپ نرنے لینے سے بچیے گا تو وہیں پر سنتان پکش کے سواستے کا وشیش طور پر آپ خیال رکھنے والے رہیں اس کے ساتھ میں ہی یعنی میں سنگ راشی کے چرچہ کروں تو یہاں آپ کو سوری اپاسنا کے ساتھ میں ایس دیوست وشیش کی شروعات کرنی چاہیے انشاشن کو بہت بہتر طریقے سے بنا کر رکھئے گا جہاں پر بھی آپ کی لاپروہی سامنے آتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی ڈسٹریکشن رہا سمیہ وہاں ضائع ہوا تو آپ پورے دن کا اپنے روٹین کو بھگاڑ دنے کا جو کرم ہوتا ہے اس طرف جا سکتے ہیں اسی وجہ سے صبح کے شروعات ایک پروپر بیس کے ساتھ میں رہے یاترہ سمبندھی کام کاج میں بھی اپنی سامگری کو ایسیسریز کو لے کر پرویکٹیو رہیے گا کسی بھی سامان کا بھول جانا آگے جا کر ہم کو دکت اور دویدہ دے سکتا ہے یہ ایک بات کسی بھی 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 کوئی کمیٹمنٹ کیا تھا تو ایک بار پنہ اس کو ریمائنڈ سویم کو ضرور کروائیں کئی بار بیکتی موبائل میں ریمائنڈر لگاتا ہے کنطو من مستشک میں بھی ایسے ریمائنڈر کی ریمائنڈر ہوتی ہے جو کئی بار ہم لکھنا بھول جاتے ہیں اسی واجہ سے ایسی task oriented approach کے ساتھ میں آپ ضرور چلیں وہی پر ادھیاتمک چنتن نرنتر طور کے اوپر پنپتہ چلا جائے گا اس میں کوئی برکاوٹ اور بادہ آپ بنی ہوئی نہیں ہے اسی سمائے وشیش کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ کے لئے کہیں نہ جو شتروت ستتیاں ہوتی ہے وہ حاوی ہو سکتی ہے آپ اپنے کرم کے ساتھ میں ہے کنٹو کوئی ویکتی نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کاج کر کے اپنے نام کو خیاتی کی اور لے جانے والے ہوں وہ آپ کو کانسپیریسی کی اور لے چلنا چاہ رہا ہے ایسی پربرتیوں سے جتنا ویکتی دور رہے اتنی ہی سویم کے لئے بہتری کو ستھاپت کرتا چلا جائے گا یہ ایک پرمک تت و وشیش یہاں پر نظر آتا ہے اس پر پر چلتے چلے جائیے گا وہیں آپ سے میں یہ بھی نویدن کرنا چاہوں گا کہ اس سمئے انترال کے ساتھ میں ایکس سمبندی کام کاج میں بڑا نرنہ لینے سے آپ بچنا چاہیے وہیں کنیا راشی سر و پر سکشا سمبندی ستر کے اوپر یہ سمئے آپ کو ایک نیا اوجالہ دے رہا ہے جو لمبے سمئے سے آپ اوہ پو میں تھے کہ نوکری کی اور بڑھیں یا پھر سکشا کی اور بڑھیں یہاں نرنے جب آپ کہہ رہا ہو کہ ابھی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی ریکوارمنٹ ہے تو پھر کچھ اور سوچنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے اسی اور آپ کو بڑھتے چلے جانا چاہیے کنیا راشی کے جات کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر پریوار کی ہامی کے ساتھ میں کسی کام کاش کی شروعات کریں ماتا پتہ کنونس نہیں ایک بار ان سے چرچہ کی جائے کہا جائے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس کا روڈ میپ یہ ہے اگزیکیوشن کے ساتھ میں یہ بینیفٹ ملے گا اور جب وہ کنونس ہو جاتے ہیں شنش ان کے من سے دور ہوتے ہیں تو آپ ان کے دوارہ جو وائیبریشن مل رہی ہے اس کو اور غیرے سے محسوس کرنے والے ہوتے ہیں یہ ستتیاں آج آپ کے ساتھ بنی رہنے ہوگی تو وہ پر جو شیئر مارکٹ سمبندھی کام کاج ہے وہاں نئے نیویش کی اور بڑھنا یعنی کی لمبے سمیں بعد آپ اپنے ایک طرح س انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں تب بھی اس سمیں آپ کے لیے پوزیٹیو اپروچ کو لے کر آ رہا ہے رکاوٹ اور بادہ وردھی لے کر آنے والی ہوگی اسی کے ساتھ میں جو ہائر ایجوکیشن سے سمبندت نرنے ہوتے ہیں جو جواب کے ساتھ میں چلنے چاہیے ایسی پوزیشن میں بھی آپ کے لیے ایک بیٹر منٹ رہنے والا ہوگا اسی کے ساتھ یعنی میں طولہ راشی کے چرچہ کروں تو سرو پرثم اگیاد بھائی سے آپ دور رہنے کا پریاز کیجئے گا وہیں پر اپنی سوچ کے اندر ایک ستھرتہ کو لے کر چلنا جس کام کاج کی پونڈتہ اب سامنے نظر آ رہی ہے وہاں سے خود کو دور نہیں کرنا اس پرمک بات کے اوپر آپ غور کی جی گا وہیں یہ بھی دیان رکھیں پتا کے ساتھ کسی کام کاج میں ہے ابھی تک ہم کام کاج کو سمجھ رہے ہیں اسی پرپردی کے ساتھ میں چلیں اور اسی آدھار کے اوپر چلتے ہوئے بہتری رہے جس کام کاج میں آج جڑے ہوئے ہیں کس طرح سے اس کاریرے کو بھاوی بھوش کی سمبھاو ناؤں کے ساتھ میں جڑا جا سکتا ہے کیسے اس کاریر میں ہم ایک اپگریڈیشن لے کر آئیں گے اس کے بارے میں بھی ویچار شیلتہ کو رکھنے کی پوری آوش شکتہ ہیں یہ ایک استطی اور آدھار ہے وہ کلا سمبندی شیطر وشیش کے ساتھ میں جڑے ہوئے ویکتی کے لیے بھی یہاں پر اوسر سامنے ہوں گے کچھ کامپرومائز کے ساتھ میں بھی ان possibilities کو accept کرنا ہے تو آپ وہاں پر نکارات مقتہ نہیں دکھائیں جو سمبند وہاں سے ملیں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بہتری دینے والے ضرور ہوں گے اسی کے ساتھ اس بات پر بھی گوار کیجئے گا کہ banking industry سمبند positions کے ساتھ میں آپ کا جڑا رہا ہے کوئی بھی نیا اوسر آتا ہے اس کو سویکار کر چلنا آپ کے لئے بہتر رہے گا گریہ ہست جیون کے ساتھ جو تناو بنے ہوئے تھے وہ اور یہ ایک بات آپ ضرور خیال رکھیں کئی بار وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس لیول کے اوپر توجہ دے دیتا ہے کہ من کے بھیتر لگاتار ایک فرسٹریشن لے کر آتا ہے اس سے دور رہنے کا پریاس آپ ضرور کیجئے گا یہ ایک نویدن میں آپ سے کرنا چاہوں آنے والی ہوگی آپ اپنے لیے نئے راستوں کو کھوچتے ہوئے سفل تاکہ پرمک پرتبیم یہاں پر پرابت کرنے والے ہوں گے آدھیات میک چنتن کی وجہ سے دور گامی نرن یہاں پر آسانی کے ساتھ میں لیے جا سکتے ہیں لیکن سمبندھی کام کاج میں بھی یہ سمیہ آپ کو نئے وچاروں کے ساتھ میں جوڑ رہا ہے تو وہ اور پیسے کو لے کر کوئی بھی چنتہ بنی ہوئی تھی آج اس کا سمادھان آپ کے سامنے مل سکتا ہے کوئی لون لے کر آپ ایکس پانشن کی طرف جانا چاہتے تھے سمبھاوت طور کے اوپر وہ سامنے آپ کی چھوی الگ طریقے سے پرستط ہونے والی رہے گی اور یہ بھی ایک پرمک تتو یہاں نظر آتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں دھنو راشی کے جاتکوں کے لیے ویعا پار ایک جیون کے اندر جو اٹھا پٹک کئی بار ایک سکھا دادھار لے کر آتی ہے ہم یہ سوچ نہیں پاتے کہ یہ جو ہماری برین سٹارمنگ ہو رہی ہے یا جو سنگرش نکل کر آرہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ اتنی سی ہے کہ آج آپ کے لیے فائننشل گین اور وہیں جو پرابلم کہیں ایک بیسلس فیر کو جنم دے رہی تھی اسے آج کا یہ دیوست دور ہونے والا ہوگا وہیں آپ گھنپتی آرادنا اور اپاسنا کے ساتھ میں ایسے دیوست کی شورو بات کیجئے سواثت کے سمبند میں throat infection سے سمبند پریشانیاں کہیں کہیں آپ کو پریشان کر سکتی ہے اسی وجہ سے پروپر بیس کے میڈکیشن کے ساتھ میں بھی چلنے کے requirement بھاگ کا سمیق سی یوگ بنا ہو ہے اسی وجہ سے کوئی بھی میجر ٹاسک خود کو دینے سے دیش کے چانے کی بلکل بھی آوش شکتہ آپ کو نہیں ہے دنوراشی کے جات کو چاہیئے کہ آج جو یہ سمیہ وشیش آپ کے ساتھ چلائی ایمان ہے اس میں پرمک طور کے اوپر آپ پھر سف خود کو کچھ نیا سکھانے کی اور ضرور جائیے گا تو وہیں پر یاترہ سمبندھی کام کاج بھی بینیفٹ دینے والے ہو سکتے ہیں ویدیش سمبندھی کاریوں میں بھی فائننشل گین ملنے کی امید شیئر مارکٹ سمبندھی نیویش ہت کر رہنے والے ہوں گے تو وہیں مکر راشی آتم وشواس سے لبریز ہو کر آپ جس بھی کام کاج اور آگے بڑھیں گے اسی میں آپ کے لیے آج وجہ کی استطیاں رہیں گی پاریوارک جیون میں صدھار چاہتے ہیں وہاں پر اپنی پوری پوزیشن کو کلکولیٹیو رہیے گا تھوڑا سا سابدھان رہنے کے ریکوارمنٹ ضرور رہے گی تو وہیں بھومی سمبندیت کام کاج میں تیور گامی ہو کر بڑھنا آپ کے لیے بہت شاندار ہے دیاترہ سمبندی کام کاج بڑھاتے چلے جائیں نوکری پیشہ جیون میں انوشاشن کے ساتھ میں چلنا آپ کو گھیر کر پریشان کر رہی تھی اور آپ کہیں کہیں من کے بھیتر ایک جنجل آہر دیکھ رہے تھے یہ سمیہ وہاں سے بھی آپ کو ایک طرح سے آزادی دینے والا ہو سکتا ہے جو من کے بھیتر سنتوستی کا بھاو بنانے والا ہوگا وہیں کمبراشی سروپردھم خرچوں پر نیاندرن رکھنے کا پریاس کریں مانسک ستر کے اوپر جو چنتائیں گھیرتی ہے وہ کہیں کہیں بلڈ پریشر سمبندی سمسیہوں کو بڑھانے والی نہیں ہو اسی بجے سے سیچویشن کے ساتھ میں بہت زیادہ خود کو جوڑنا اور نیگٹیو کرنا ایسی پرورتیوں سے بھی تھوڑا سا دور رہنے کی آوشکتہ یہ آپ کے لئے ہے وہیں بھومی سمبندت کامکاج کے ساتھ میں آپ کوئی بیرن سمبندی آدھار کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے لون آنے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ لگ گے وہیں گھر پریبار کی اور سے سنتوشتی کی پوری ہی اجاز آپ کے لئے بنی ہوئی ہے گریہ ست جیون کی اور سے جو آپ کو ایک طرح سے پروتصاحن ملے گا وہ کامکاج میں ایک طرح سے نو ارجا کے سمان آدھار ہے تقنیق اور پرابندن سمبندھی کامکاج میں جس سرے کو بھی آپ بہت اچھے سے اپنے ساتھ جوڑ کر چلیں گے وہیں سے بیٹرمنٹ کو حاصل کرتے چل جائیں گے کوئی بھی شورٹ ٹم کورس کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور لمبے سمیں سے آپ کے بھیتر وہاں پہ چل رہی تھی جاب اور پھر راشی کے جات کے لئے یہاں پر سروانگی لاب کی ستتیاں بہت بہتر طریقے سے بنی رہیں گی شیئر مارکیٹ سمبندی کامکاج بڑے حصے کے ساتھ نویش کی اور یعنی آپ کو لے کر جاتا ہے تو آپ یہاں دور گامی پر آدھار پر نویش کرنے والے ہو سکتے ہیں کشمتاؤں کے آنکلن میں یہاں گلتی نہیں ہوگی اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہو چلیے گا گریہ ست جیون کے اندر جو آدم بشواس کی کمی آپ محسوس کر رہے تھے آج پناہ وہ پرابتی کی اور اگرسر ہونے والی ہے یعنی کہ کہ جڑا گہرہ ہوتا چلا جائے گا بھاگ کے سمی سی یو یہاں پر موجود رہنے والا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں اسی سمیں انترال میں اس بات پر بھی گوھر کیجئے گا کہ وانی میں الگ طریقے کا ادھکار موجود ہے اور یہی ادھکار آپ کو اپنے کام کاجی جیون کے بڑھتے چلے جائیں ایسی پرورتیوں سے تھوڑا سا 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 دھان رہیں تو یہ تھا دس فروری دوہزار اکیس کا جانے کراشی فل ہم ایسے ہی چرچاؤں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے دھنی باد اور کوٹی شہر آبھار